ایک دفعہ کا ذکر ہے ڈپٹی صاحب اپنی بیگم کو لے کے بازار تشریف لے گئے شاپنگ ورکر والے بیگم کو بیگم خوش ہو جائے گی تھوڑی بازار میں چل رہے تھے رش بہت تھا بازار میں بیگم کو کوئی چیز پسند آئی دکار میں بیگم رک گئی ڈپٹی صاحب آگے نکل گئے چلتے چلتے کافی دربت خیال آئے بیگم کی در ہے ادھر ادھر دیکھا بیگم بیگم تھی نہیں بڑے پریشان ہو گئے بیگم کا ہے بیگم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا چلتے 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 کافی دھونڈ نکل گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو دیکھا کونے میں ایک شخص بہت پریشان غمگین اور اداس بیٹھا ہوئے ڈپٹی صاحب سے رہا نہیں گیا خود بھی پریشان تھے کونے میں جگہ بھی تھی اس کے تو جا کے اس بھائی کے پاس بیٹھ گئے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کی ایک دوسرے کو دیکھا دونوں غمگین نظر آئے پوچھا بھائی کیا بات ہے کیوں پریشان ہے آپ ڈپٹی صاحب بڑا خاموشی سے بولے یار کیا بتاؤ میری بیگم کوئی آگے پیچھے ہو گئی ہے آپ بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے کہتا یار میرے ساتھ بھی یہی ہوا میری بھی بیگم گب ہو گئی ہے ڈپٹی صاحب نے اس شخص سے پوچھا اچھا بتاؤ یار تمہاری بیگم کیسی تھی اس شخص نے ایک تھنڈی آنکھ بھری اور کہا گوری رنگت گلابی ہونٹ کیترینہ کیف جیسا لمبا قد ایشویریہ رائے جیسی آنکھیں مادوری جیسی چال شلپا جیسے بال اور فٹنس سانیا مرزا جیسی فٹنس ہے اس کی یہ باتیں کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا پھر اس کو اچانک خیال آیا اور وہ بولا بھائی آپ کی بیگم بھی تو گم ہو گئی ہے آپ بتائیے کیسی تھی وہ ڈپنی صاحب بچستہ بولے اوے میری گولی مار چال اوٹ تیری لبیے